آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں فجر اور حضرت جوڑیریا رضیل عنہ آپ کی بیوی مسلح پر بیٹری سیکر کر رہی ہے اس کے مطلب کیا ہوا کہ دبا فجر پڑھنے جاؤ تو بیوی کہاں پر ہو کہ مسلح پر ہو اللہ کے نبی فجر پڑھ کر نہیں آئے اس شراط کے بعد نہیں آئے حدیث کی الفاظ ہے باعتا ان افحان چاشت کے بعد چاشت کے بعد جب سورج میں تیزی آگئی دائی تین گھنٹے کے بعد دائی تین گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے نا حضرت جوڑیریا اسی طرح مسلح پر بیٹری سیکر کر رہی تھی واہ واہ اتنا لمبا سیکر یہ کب ہو سکتا ہے جب اللہ سے تعلق ہو اللہ سے محبت ہو اللہ سے محبت ہو اللہ کی عزمت ہو پھر اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا پھر حلاوت ہوگی لذت ہوگی پھر وقت کا احساس نہیں ہوگا اللہ کے نبی نے پوچھا دریاب فرمایا جوڑیریا میں چب سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک تم ذکر کر رہی ہو جواب دیا جی ہاں حضور میں اس وقت سے اب تک ذکر کر رہی اتنا لمبا ذکر اچھا اب اللہ کے نبی کو وضادہ ہم جیسوں نے بھی آنا ہے ہم نے اتنا لمبا ذکر کوئی نہیں کرنا اللہ کی نبی نے کہا بہنسان کر دیا میں جوڑیریا میں نے تمہارے بعد چار کلمات تین مرتبہ کہے اس کا عجر تمہارے صبح سے اب تک ذکر سے زیادہ کیا سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلمات اس کا عجر تمہارے صبح سے اب تک ذکر سے زیادہ ہے یہ شوق پیدا ہو جائے آپ نے فرمایا جو کسرس سے درو شریف پڑے گا یہ نہیں کہ دس دفعہ سو دفعہ فرمہ جو کسرس سے درو شریف پڑے گا جنت میں اسے میرا پروس ملے گا کون کو اور حضور کا پروس چاہتا ہے لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں چھواتے ہیں جسمہ ہونا چاہیے محبت کا تقاضی یہ ہے لیکن بھائی اللہ کی نبی نے فرمایا کسرس سے کیا پڑو اور علماء نے لکھا ہے جو تین سو دفعہ روزانہ پڑے گا نا یہ کسرس میں آ جائے گا یہ کس میں آ جائے گا اب چھوٹا سا درو شریف بتاؤں آپ کو چھوٹا سا صل اللہ علیہ نبی الامی صل اللہ علیہ نبی الامی صل اللہ علیہ نبی الامی جیسے گلاب جامن کھاتے بھی مزہ آتا ہے اور گلاب جامن کا نام سن کے موں میں کیا آتا ہے پہنی آتا ہے تو درو شریف پڑھتے بھی کیا ہے مزہ ہے دل لگے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک برد پر درو شریف پڑے گا اللہ کی دس رحمتیں اس پر نازل ہوں گی دس گناہ اس کے معاف دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس درجے بلند ہو جائیں گی واہ واہ ایک عجیم قصہ آئے ایک صحابی آئے عرض کی اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت تیہ کیا ہے ذکر کا دعا کا وقت تیہ کیا ہے اتنے وقت مجھے ذکر کرنا ہے اسے آج وقت ہوتا ہے نا یہ میرے گھر کا وقت یہ میرے بھولاں کا وقت یہ جیم کا وقت یہ کلاب کا وقت یہ کھیل کا وقت ٹھیک ہے بھائی ذکر کا وقت بھی تو ہو تلاوت کا وقت بھی تو ہو نصر کا وقت بھی تو ہو قرآن کا وقت بھی تو ہو تبلیہ کا وقت بھی تو ہو حضور میں نے سکہ کا وقت تیہ کیا ہے اس میں سے کتنا وقت میں دروش شریف کو دے دوں تو خود ہی کہا حضور سوتھائی وقت دروش شریف دے دیتا ہوں باقی جو ہے دوسرے عمال اذکار کرو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن دروش شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے حرش کی حضور تہائی وقت دروش شریف کو دیتا ہوں باقی دو تہائی دوسرے عمال فرمایا ٹھیک ہے لیکن دروش شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے میں نے کہا اچھا میں آدھا وقت دروش شریف کو دیتا ہوں آدھا وقت باقی عمال اذکار فرمایا ٹھیک ہے لیکن دروش شریف کو اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے میں نے کہا اچھا حضور میں دو تہائی وقت دروش شریف کو دیتا ہوں دو تہائی وقت دروش شریف کو دیتا ہوں باقی دوسرے عمال اذکار آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن درو شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے پھر اچھا پھر میں ہیسا کرتا ہوں میں سارا وقت درو شریف کو دیتا ہوں میں درو شریف ہی پڑھتا رہوں گا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے نا تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائیں گے